اسلام علیکم ناظرین کہیے آپ کا کیا حال ہے آپ لوگ کیسے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اب کچھ دیر آپ سے گپ شپ کروں کچھ باتیں کروں آپ کے دل میں بھی یقیناً اسی طرح خیالات آتی ہوں گے جس طرح میرے ذہن میں آتے ہیں اور ہم نے سوچا کہ آج آپ سے ہم شیئر کرتے ہیں کہ آپ کس طرح سوچتے ہیں اور میں کس طرح سوچتی ہوں ہزار ہا سال سے انسان اپنے آپ سے یہ سوال کرتا چلا آ رہا ہے کہ کامیاب اچھی زندگی کیا ہے کس کو کہتے ہیں اور خوشی کیا ہے اور خوشی کیسے حاصل ہوتی ہے یہ وہ سوال ہے جو ہزاروں سال سے جب سے انسان نے شعور پکڑا وہ خود سے یہی سوال کر رہا ہے اس سوال کا جواب مفقرین نے بھی دیا ماہرین نے بھی دیا ماہر نفسیات نے بھی دیا عام لوگوں نے بھی دیا اصل بات یہ ہے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے اپنا اپنا زندگی کا تجربہ ہے جس کی بنیاد پر وہ اس طرح کے سوالات سوچتے ہیں اور پھر اس کا جواب ڈھونگتے ہیں تو میں جو آج آپ سے بات کر رہی ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جناب جی کیا یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ خوش رہے خوشی حاصل کرے کامیاب زندگی گزارے یا پھر سراسر یہ قسمت کا دخل ہے اچھی زندگی کیا دولت پر ڈپینڈ کرتی ہے جی شورت اور اختیارات پر کرتی ہے اچھی اور کامیاب زندگی کا میار کیا ہے کیا جس کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو کیا وہ اچھی زندگی نہیں ہزار سکتا کیا وہ خوش نہیں ہوتا یہی وہ باتیں ہیں جو میرے ذہن میں آتی ہیں اور پھر جو میرا اپنا تجربہ ہے وہ مجھے کچھ اور بھی بتاتا ہے وہ سچتا کچھ دہائیوں سے ایک خاموش سا انقلاب انسانوں کی سوچ کو ایک نیا رخ دے دیا ہوا ہے اور وہ ہے سائنس سیاست معیشیت میڈیسن اور بے شمار دوسرے میدان ہیں جن کی وجہ سے مفقرین کیا کہتے ہیں مفقر اور مفقرین کہتے ہیں کہ یہ دنیا بہت امپلیکٹیڈ ہے اس کو صرف ایک خیال یعنی آئیڈیا میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے جی گوڈ لائف اور خوشی جو ہے نا وہ آپ اپنے مائنڈ کو کس طرح سے اجسٹ کرتے ہیں اور حالات کے مطابق آپ اس کو کس طرح ڈالتے ہیں اس پر بھی بہت منصر ہے یہ سب بشک کتابی باتیں ہیں لیکن جب ابلی زندگی پر نظر ڈالتی ہوں تو مجھے کچھ یوں دکھائی دیتا ہے کہ اچھی زندگی ہم اسے کہہ سکتے ہیں جہاں ذہنی سکون ہو اتمنانے قلب ہو اس کے سامنے دنیا بھر کی دولت بھی ہیچ ہے اگر ذہنی سکون حاصل نہ ہو تو کہتے ہیں کہ اس طرح کہا جاتا ہے کہ ذہنی سکون جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کے دل میں سکون ہے تو دنیا کی دولت آپ کے پاس ہے اور کچھ اس طرح بھی کہا جاتا ہے ایک سینگ ہے کہ دولت گھر کے ایک دروازے سے داخل ہوتی ہے تو سکون اور اتمنان دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتا ہے ٹھیک اس میں کہاں تک صداقت ہے یہ تو میں نے سروے نہیں کیا مگر میرے تجربے میں جو وہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ ذہنی سکون اور اتمنان قلب آپ کو ملتا ہے ان چند چیزوں کے کرنے سے جیسے دکھی دلوں پر ہم دردی کے چند بول آپ رکھ دیں تو اس سے جو ان کے دل کو سکون ملے گا اس سے ڈبل سکون اور اتمنان آپ کے دل کو حاصل ہوگا پھر دوسری چیز ہے ضرورت بند کی مدد کر کے آپ کو جو ذہنی سکون حاصل ہوگا وہ کسی اور چیز سے شاید اتنا حاصل نہ ہو سکے کسی بیمار کی اتماد دھری کر کے اس کو اپنا کچھ قیمتی ٹائم دے کر اس سے جو آپ کو خوشی ملتی ہے بیمار کو تو ملے گی تو ملے گی لیکن آپ کو اس سے ڈبل خوشی حاصل ہوگی کسی قصوروار کو معاف کر دینے سے بھی آپ کے دل کو جو خوشی اتمنان اور سکون حاصل ہوتا ہے وہ بدلہ لے کر کبھی حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ بدلہ لینے کے بعد آپ کے دل کو ایک الجھن ایک بیچھینی وہ لگی رہے گی خوشی حاصل کرنے کے لیے آپ جانور کو پا لیں اس کو پیار کریں اس کی کیر کریں اس سے بھی بہت خوشی ملتی ہے کہتے ہیں کہ جس گھر میں جھگڑے ہلو بچے ہوں وہاں کوئی پیٹ ضرور رکھنا چاہیے کیونکہ اس پیٹ کی وجہ سے بچوں کو جو تربیت ملتی ہے وہ ان کے اندر محبت خوشی اور اس طرح کے جذبات کو پیدا کرتی ہے جب ہم ایسے ایکس کرتے ہیں جو ہمارے دماغ سے ایک حامون خارج ہوتا ہے جب ہم کوئی اس طرح خوشی کا ایک کرتے ہیں کوئی بھلائی کا ایک کرتے ہیں کوئی جو کہ ہمیں ویل بین کا احساس دلاتا ہے اور یہی حامون اس وقت بھی خارج ہوتا ہے جب ہم کوئی کام کرتے ہیں جیسے واک کرتے ہیں اور یا اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں تو یہی حامون اس وقت بھی ہمارے دماغ سے نکلتا ہے جو ہمیں بہت آہ ویل بین کا احساس دلاتا ہے میں اپنے کچن کی کیبنٹس جب صاف کرتی ہوں ان کو ری ارینج کرتی ہوں اپنی وارڈروبز کو ری سیٹ کرتی ہوں تو باوجود اس کے کہ میں تھک بھی جاؤں تو مجھے جو خوشی حاصل ہوتی ہے جو سکون ملتا ہے وہ اسی حامون کا آہ وجہ ہے ٹھیک ہے آہ خوشی کے بھی اپنے اپنے میار ہیں ایک طالب علم کو ہائیسٹ مارکس حاصل کر کے خوشی ہوتی ہے ایک آرٹسٹ کو بہت اچھی کوئی مصوری کا شہکار بنا کر اس کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے ایک ماں کو اپنے بچے کو کامیاب دیکھ کر جو خوشی حاصل ہوتی ہے کوئی اپنے گول کو اچھیو کر کے بہت خوش ہوتا ہے اور کوئی اپنی کتاب کی اشاعت پر بہت خوش ہوتا ہے میری جب پہلی کتاب پبلش ہوئی تھی تو مجھے اتنی خوشی حاصل ہوئی تھی اتنی خوشی حاصل ہوئی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ شاید دنیا کی دولت بھی اس وقت مجھے مل جاتی تو مجھے وہ خوشی حاصل نہ ہوتی جو کہ مجھے اپنی پہلی کتاب کی اشاعت پر حاصل ہوئی تھی میں کتاب کو پکڑ کے اپنے نام کو بار بار پڑتی تھی اور میں سوچتی تھی کہ یہ میں نے لکھی ہے یہ کتاب میری مطلب لکھی ہوئی ہے میں ایک ایک ورق کو لڑتی تھی اور اس کو پڑتی تھی اس کی سیائی کی خشبو کو سونگتی تھی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی اس خوشی کی کیا مطلب اس کو کیا وزن اس کا بیان کروں کہ جو مجھے وہ اس وقت خوشی حاصل ہوئی تھی تو یہ میں بتا رہی ہوں کہ ہر ایک کیا خوشی کا اپنا اپنا پیمانہ ہے جس کے مطابق وہ اس کو خوشیاں ملتی ہیں اور خوش ہوتا ہے اور خوشی تو میں سمجھتی ہوں کسی دولت کی محتاج نہیں ہے خوشیاں میں نے غریبوں کے گھروں میں بھی بے شمار دیکھی ہیں اور امیروں کے منشنز میں بھی میں نے خوشیوں کو رخصت ہوتے ہوئے دیکھا ہے میں نے بارہ سال ساکیارٹک ڈپارٹمنٹ میں کام کیا ہے مجھے زندگی کا جو تجربہ وہاں پہ حاصل ہوا ہے وہ شاید میں بارہ چھوڑ کے بارہ ہزار سال بھی گزارتی تو شاید مجھے وہ تجربہ حاصل نہ ہوتا جو ان بارہ سالوں میں مجھے دنیا کو دیکھنے کا لوگوں کے ذہنی حالات کو پڑھنے کا اور ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کا جو حاصل ہوا تو آج کا میرا یہ جو ٹاپک تھا وہ یہ یہی تھا کہ خوشی جو ہے نا وہ اور اعلی زندگی کا جو میار ہے کامیاب زندگی جیسے کہتے ہیں اس کا ہر ایک کا اپنا اپنا میار ہے ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے جس کے مطابق وہ خوشی حاصل کرتا ہے خوشی کو آپ کسی طرازوں میں نہیں تول سکتے خوشی کا کوئی وضع نہیں ہوتا خوشی کا کوئی بہمانہ نہیں ہوتا ہے کامیاب زندگی جسے لوگ سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے نزدیک کو کامیاب اتنی زندگی نہ ہو دوسرے جس چیز کو رشک سے دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو اس میں کوئی خوشی محسوس ہی نہ ہوتی ہو تو یہ بات ہے ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوشی حاصل کرنی چاہیے چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام بھی کرے تو جو خوشی حاصل ہوگی وہ ہمارے دل کو جو اتمنان ہمارے ذہن کو جو سکون دیتی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں زندگی کی دوڑ میں ضرور آپ دوڑیں آگے چلیں اچھے سے اچھے کام کریں لیکن چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوئے کرنا کبھی نہ بھولے یہ خوشیاں جو ہیں کسی پیسے کی مطاعش نہیں ایک بھکا انسان خالی چنے چبا کے بھی جو خوشی حاصل کر سکتا ہے ہو سکتا ہے امیر کے دسترخان پہ بیس کھانے چونے ہو اور اس کے پاس بھوک نہ ہو تو وہ اس کو کبھی انجوئی نہیں کر سکتا تو جناب آج کی چھوٹی اسی چھوٹی اسی بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو خوشی کہاں سے کیسے حاصل ہوتی ہے کن چیزوں سے آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہے آپ کب کیسے خوش ہوتے ہیں اور آپ کی خوشی کا میار کیا ہے میری خوشی کا میار جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا چھوٹی چھوٹی چیزیں کلیکٹ کرنا مختلف ملکوں سے جیسے میں نے آپ کو بتایا اپرن نمک دانیا اور ایسی ہی چند ایک چیزیں مجھے بہت خوشی دیتی ہیں اور اس کے علاوہ میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوشیاں حاصل کرتی ہوں بڑی خوشیوں کے انتظار میں آج کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو آپ کبھی اگنور نہ کریں ٹھیک تو آج کی ہماری جو ٹاک تھی اس میں مجھے آپ اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ آپ کے خیال میں ہمیں کیسے اور کس طرح سے خوش ہونا چاہیے ٹھیک اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور جناب جی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے اور میرے جو آجٹر ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہر دفعہ کہا کریں کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائے تو جناب میں آپ سے فرماش کروں گی کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی رائے سے مجھے ضرور اگاہ کیجئے گا تینک یو ویری مچ اللہ حافظ خوش رہیے عباد رہیے صحت مند رہیے صحت بھی سب سے بڑی ایک نعمت ہے اور اس نعمت کی جتنی قدر کی جائے وہ کم ہے ٹھیک اللہ حافظ